ہی دوستو ویلکم بیک ٹو میر چینل تپن گپتا اور دوستو کافی لوگ مجھ سے کمنٹ میں پوچھتے رہتے ہیں کہ ٹرین ٹکٹ جو ہے اس کا جو ہے پی ڈی ایف کیسے بنا ہے پی ڈی ایف کیسے بنا ہے تو میں نے کافی لوگوں کا دیکھا تو کچھ لوگوں نے کیو ریل سے بتایا ہوا تھا لیکن کیو ریل میں مجھے یہ خرابی لگی کہ اس میں آپ کو ایک الگ ایک ایک آنٹ بنانا پڑتا ہے تب آپ پی ڈی ایف بنا پاتے ہیں اور اس کے لئے آپ کے ہاتھ پی ڈی ایف نمبر بھی ہونا آوشک ہے آج میں آپ کو دوستو ایک ایسا طریقہ بتانے آلا ہوں کہ اگر آپ نے آئی آر سی ٹی سی ریل کنیکٹ ایپ سے آپ نے ٹکٹ بک کیا ہوا ہے تو آپ کو کہیں اور ایک آنٹ بنانے کی ضرورت آوشکتہ نہیں ہے ماتر ایک سے دو منٹ میں آپ کس طرح آپ پی ڈی ایف خود ہی بنا سکتے ہیں اور بلا کسی اور چیز پر ایک آنٹ بنائے ہوئے آئی آر سی ٹی سی میں آپ کا جو ایک آنٹ ہے اسی کا استعمال میں کروں گا تو دوستو جلدی سے چلتے ہیں اپنی موبائل سکرین پر اور دیکھتے ہیں کہ پی ڈی ایف آپ اپنے ٹکٹ کا کس طرح بنائیں گے پی ڈی ایف کے کافی زیادہ استعمال ہوتے ہیں پی ڈی ایف کا استعمال آپ پرنٹ نکالنے کے لئے بھی کر سکتے ہیں پی ڈی ایف کا استعمال آپ واتس ایپ یا کسی ای میل پر آپ شیئر کرنے کے لئے بھی ڈاٹ ان یہ آئی آر سی ٹی سی ایپ کی ویب سائٹ ہوتی ہے اور یہ ویب سائٹ کھون لے کے بعد آپ دیکھئے یہاں پر لاغ ان کر جائیں گے نہیں آرہا اگر لاغ ان کا پاپ اپ تو آپ ٹاپ رائٹ پر ٹچ کریں گے اور لاغ ان کی ڈیٹیلز آ جائیں گی یہاں پر آپ اپنا واہی آئی آر سی ٹی سی ایپ والا یوزر نیم اور پاسورٹ ڈال کے آپ لاغ ان کر جائیں گے آپ کو نیا ایکاؤنٹ نہیں بنانا ہے اس کے بعد آپ کیپچا ڈالیں گے کیپچا ڈالنے کے بعد آپ دیکھئے اس طرح لاغ ان کر جائیں گے لاغ ان کرنے کے بعد دیکھئے سبیتے ہیں left میں top left میں menu پر ٹچ کریں گے پھر my account پر ٹچ کریں گے اس کے بعد my transactions اس کے بعد book ticket history پر ٹچ کریں گے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کو اپنے book کیے ہوئے ٹکٹ یہاں پر دیکھنے لگیں گے جو آئی آر سی ٹی سی ایپ میں ہوں گے وہی یہاں پہ بھی دیکھ رہے ہوں گے اس کے بعد آپ اپنا من پسند date کا ٹکٹ آپ اپنا کھول لیں گے for example 24 جنوری والا ٹکٹ میں کھولتا ہوں یہاں پہ میں 24 جنوری والے ٹکٹ پہ دیکھیں میں ٹچ کروں گا یہ ڈیٹیل میں کھول جائے گا آپ اس ٹکٹ کی ساری ڈیٹیلز دیکھ سکتے ہیں پورا میں نیچے سکول کر کے دکھا دیتا ہوں اور دوستو تب تک میں بتا بھی دیتا ہوں کہ IRCTC app الگ ہوتا ہے ویب سائٹ الگ ہوتی یہ آپ کو ویب سائٹ کھولنی ہے اپنے chrome browser کا use کر کے ٹکٹ کھولنے کے بعد اوپا دیکھیں تین ڈوٹس آ رہی ہیں ٹاپ رائٹ پہ یہاں پہ میں نے ٹچ کی اور پانچوہ option print e-ticket اس پہ میں ٹچ کر دوں گا اس پہ ٹچ کرنے کے بعد دوستو دیکھیں یہ آپ کا ایک فائل پوری کھل گئی ہے اور یہاں سے آپ print نکال سکتے ہیں لیکن آپ کو print نہیں نکالا print پہ جیسے آپ ٹچ کریں گے یہ option آ رہے گا دیکھیں اوپر save as pdf آ رہا ہے اگر نہیں آ رہا تو drop down میں آ کے آپ چینج کر سکتے ہیں یہاں پہ paper size کو letter کی جائے کے a4 کر دیں گے اور بس اس کے بعد آپ اس گرین والے بٹن پہ یہاں پہ آپ ٹچ کر دیں گے اور یہ save ہو جائے گی اور save ہونے کے بعد یہ آپ سے location پوچھے گا location آپ ڈاؤن لوڈ میں by default رہتی ہے آپ رہنے دیجئے اور اپنا کوئی بھی من پسند name لکھ سکتے ہیں for example print gorakpoor ticket میں نے لکھ دیا ہے gorakpoor to lakna کچھ بھی آپ لکھنا چاہیں من پسند اپنی چیز لکھ سکتے ہیں اور یہاں پہ next کا button پہ touch کا دیا ہے اور یہ save ہو گیا ہے اب ہم لکھ چلتے ہیں file manager میں اپنے mobile کے اور یہاں پہ دیکھیں print gorakpoor ticket وہی سیم file دیکھ رہی ہے اور یہ دیکھیں pdf file کھل گیا اس کو اب zoom کر کے دیکھیں گے تو آپ whatsapp پہ اسی pdf کو آپ شیئر بھی کر سکتے ہیں email بھی کر سکتے ہیں اور دنیا جہان کی چیزیں اس pdf file سے آپ کر سکتے ہیں تو دوستو یہ تھا ایک چھوٹا سطری کا pdf file بنانے کا بھینا کسی اور آپ کا استعمال کر کے تو دوستو کیسا لگا آپ کو یہ pdf بنانے والا ویڈیو دوستو آشا کرتا ہوں آپ کو train ticket کا pdf instantly بنانے کا یہ ویڈیو آپ کو کافی زیادہ پسند آیا ہوگا اور ہمیشہ اگر آپ کے لئے کافی زیادہ کام کر رہا ہوگا اگر آپ کے لئے ویڈیو کام کرتا تو اس ویڈیو کو like کر دیجئے share کر دیجئے اور میرے دونوں چینلز جی ہاں میرے دو چینلز ہیں ایک تپن گپتہ اور ایک ٹیکنو تپن دونوں کے لنک دوستو آ رہے ہیں ڈسکرپشن میں وہاں پہ آپ click کریئے اس لنک پر اور subscribe کر دیجئے اور bell icon کو جب پریس کر دیجئے کیونکہ میں آپ کے لئے اس طرح کے انٹریسٹنگ ویڈیوز اکثر لے کر کے آتا رہتا ہوں تو دوستو ابھی کے لئے اتنا ہی thank you for watching and bye bye